میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک يا نور اللہ حضرت سیدنا شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے فرماتے ہیں ایک دن میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے قبلہ رخ درود پاک کے ٹاپک پر مضمون کو ترتیب دے رہا تھا اسی دوران میری آنکھ لگ گئی اور اب میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سنسان جگہ پر ہوں جہاں کوئی عمارت نہیں اور کچھ لوگ جامعہ مسجد کے دروازے پر موجود ہیں اور باقی مسجد کے اندر میں اندر گیا تو ان لوگوں کے درمیان بیٹھ گیا اتنے میں ایک حسین و جمین نوجوان تشریف لائے چہرے سے بڑی نیک بختی بڑی خوش بختی ظاہر ہو رہی تھی بڑا نورانی چہرہ تھا تو میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ میرا نام رومان ہے اور میں اللہ کریم کے ملائکہ میں سے ایک فرشتہ ہوں تو میں نے کہا کہ یہ اتنے سارے انسانوں کے درمیان آپ کیوں آئے ہیں فرشتے ہیں تو یہاں کیوں آئے ہیں تو وہ کہنے لگے یہ بھی سب آدمی نہیں ہیں یہ جتنے لوگ ہیں سارے ہی فرشتے ہیں تو میں نے عرص کی ضرور یہ تو بتائیں کہ اتنے سارے فرشتے میں کون کون آیا ہے اب انہوں نے بتایا کہ ان میں حضرت جبرائیل بھی ہیں حضرت میکائیل بھی ہیں حضرت اسرافیل حضرت عزرائیل یہ سب موجود ہیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے حضرت ازرائیل کا دیدار کرنا ہے حضرت ازرائیل کون ہے ملک الموت روح قبض کرنے والا جو فرشتہ ہے نا وہ حضرت ازرائیل ہے تو فوراں ان میں سے ایک صحاب اٹھے بڑے نہائیت حسین و جمیل تھے تو فرمایا میں اللہ پاک کا بندہ ازرائیل ہوں تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے عرص کی کہ حضور میں آپ سے آپ کو نبی پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر ایک التجا کرنا چاہتا ہوں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میری جان آپ نکالیں گے جب میری روح قبض کریں گے تو آپ نے نرمی کرنی ہے آسانی کرنی ہے اللہ اکبر ملک الموت نے فرمایا تو پھر ایسا کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرس سے درود پاک پڑھتے رہا کرو ہائے 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 درود پاک کسرس سے پڑھنا جہاں بہت ساری فضیلتیں ہیں وہاں جو جان کنی کی تکلیف ہے جو سکرات کی تکلیف ہے جو تکلیف ہے نا موت کی بعض لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ فلان چانک دنیا سے چلا گیا ابھی تو بیٹھا تھا آنکھیں بند ہو گئیں ہمیں نہیں پتا کہ موت کی تکلیف کیا ہے روایتوں میں یہ مضبوط ملتا ہے کہ موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ بندے پر اس کو کینچیوں سے کاتا جائے موت کا جو درد ہے وہ جو سختی ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ اسے ہانڈیوں میں امالا جائے موت کی سختی بڑی خطرناک ہے نصیب والے ہوتے ہیں کہ جن کی موت آسانی سے آ جائے روح جو ہے وہ آسانی سے قبض کر لی جائے نزا کا جو وقت ہے نا سکرات کا جو عالم ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں محبوب پاک علیہ السلام کے جلووں میں آفیت والی ہمیں موت نصیب فرمائے ایسی تھوڑی شورا نے اپنے کلام میں التجائیں کی ہیں وہ کیا خوبصورت شہر ہے اے سبز گھنبت والے من منزور دعا کرنا جب نزا کا وقت آئے دیدار اتا کرنا اتنا تو کرم کرنا اے آمینہ کے جائے جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا مقبول یہ ارض میری محبوب خودا کرنا جب نزا کا وقت آئے دیدار اتا کرنا ہم سب چاہتے نا کہ حضرت اسرائیل ملک الموت آسانی سے روح قبض کریں بیسے سچی بات بتائیں کیا ہے کہ جب ان کی یاد میں زندگی گزرتی ہے نا عشق رسول میں زندگی گزرتی ہے آقا کی سنتوں پر عمل کر کے نبی پاک کی رضا والی زندگی گزرتی ہے نا تو کیا خوبصورت شاعر بات لکھتے ہیں کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی اللہ کرے کہ آقا کی یاد میں بس نبی پاک کے تصور میں جائیں مدینہ پاک میں آقا کے جلووں میں دنیا سے جائیں پھر کیا ہوگا جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلن بن کے قضاء آئی ہے ہاں پھر اس کی جان بڑی آسانی سے نکلتی ہے وہ تو نبی پاک کے جلووں میں گم ہوتا ہے نا تو اللہ کرے کہ موت کے وقت آقا کا جلوہ نصیب ہو جائے لیکن کام کیا کرنا ہے اس کے لیے کسرس سے درود پاک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نہیں پڑتے لوگ درود فضول باتوں کے لیے گھنٹوں پڑے ہیں درود پاک زبان پر بہت تھوڑا آج ہی چیک کر لو نا اپنے اپنے آپ کو چیک کر لیں آج پورے دن میں کتنی بار درود پڑا ہے ٹائم نکالا کرو تصویر جیب میں رکھا کرو کہتے ہیں درود پاک اور ذکرِ الہی کرنے کے بہانے ڈونڈا کرو جہاں موقع بلا تصویر نکالی شروع ہو گئے تصویر نہ بھی ہو تو پڑھ سکتے ہیں لیکن تصویر یاد دلاتی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ میری بھی عادت بن جائے آپ کی بھی عادت ہو جائے اور ہم بس کسرس سے اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرتے رہیں فضول باتوں سے بچتے رہیں اور ہماری زبان اس مبارک ذکر میں تر ہو جائے بڑی پیاری التجاہ امیر ایل سنت کی ہے مل کے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے ورد زبان رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو میری فضول گوئی کی عادت نکال دو آئیے مل کر محبت کے ساتھ باعوازِ برند رودِ پاک بڑھ لیں سلو اللہ حبی آج جس موضوع پر میں نے کچھ مدلی پھول پیش کرنے ہیں یوں سمجھئے اس کا آغاز تو درودِ پاک کی اس فضیلت سے ہی ہو چکا کہ جو سکرات کا وقت ہے جو موت کی سختیاں ہیں کیا ہم اسے یاد رکھتے ہیں یہ کیسی حقیقت ہے کہ جسے ہم بھول جاتے ہیں زندگی میں ایسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے مرنے ہی نہیں ہے تو آج اسی حقیقت پر کچھ مدلی پھول پیش کروں گا اللہ کرے کہ فکر آخرت اور آخری جو سفر ہے اس کی تیاری کا ہمارا ذہن بن جائے حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی اللہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بڑا مغرور شخص تھا ایک بند کمرے میں تھا بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے کمروں میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی گارڈز آگے سیکیٹری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آسکتا اور ان کو اس بات پر بعض اوقات بڑا غرور بھی ہوتا ہے فخر ہوتا ہے کہ میری تیاریٹری میں کوئی پیر نہیں رکھ سکتا اچانک کمرے میں ایک شخص داخل ہوا اس مغرور شخص نے زور سے چلا کرکا کون ہو کیسے آگئے میرے کمرے میں بغیر اجازت تمہیں پتا نہیں میں کون ہو میں اس واقعے کا خلاص حرص کر رہا ہوں تمہیں اجازت کس نے دی میرے کمرے میں آنے کی تو کہتا ہے کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے اور میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں مجھے کسی کا دب دبا دھرا نہیں سکتا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بچ سکتا ہے اب جب یہ باتیں سنی نا اس مغرور شخص نے جس کا اسٹائر ہی الگ ہوتا تھا جو بڑے چلا چلا کر بڑے غصے میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا اب اس کا جو غصہ ہے وہ نیچے آگیا اب ہے کون یہ تو بتائیں کہیں آپ ملک الموت تو نہیں اللہ اکبر اب حضرت ملک الموت نے کہا ہاں میں ملک الموت ہوں مجھے کوئی دروازہ نہیں روک سکتا مجھے کوئی گارڈ مجھے کوئی کر رو فر کہیں بھی جانے سے نہیں روک سکتا اب وہ کہتا ہے کہ حضور تھوڑی سی محلت مل سکتی ہے اگر آپ میری روح قبض کرنے آئے ہیں تو کچھ دن کچھ گھنٹے تو دیجئے نا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے مجھے کچھ توبہ کرنی ہے کچھ نیکیا کرنی ہے کچھ نیک عامال کرنے ہیں اب ملک الموت نے فرمایا کہ تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں اب تمہارا وقت اینڈ ہو چکا ہے تو کہا اچھا پھر یہ تو بتائیں اگر میری روح قبض کریں گے تو مجھے لے کر کہاں جائیں گے تو ملک الموت نے فرمایا اس مقام پر جہاں تُو نے اپنے عامال بھیجے ہوئے جس طرح کے عامال کی ہیں ادھر لے کے جاؤں گا کہا حضور میں نے تو نیکیاں نہیں کی کوئی اچھا گھر بھی تیار نہیں کیا ہے ملک الموت نے فرمایا کہ پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے کر جائیں گے جو تیرا گوشت پوشت نوچ لے گی یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی وہ مردہ ہو کر گر پڑا گھر میں کحرام بچ گیا رونا دھونا بچ گیا اس واقعے کے جو راوی ہیں حضرت یزید رکاشی رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں اگر ان سوگواروں کو اس کے برے انجام کا پتا چل جاتا تو اس سے زیادہ رونا دھونا مچاتے ہیں اب میرے پیارے سلام میں سوچئے یہ ہمارے ساتھ بھی تو ہونا ہے نا کبھی دفتر میں بیٹھے ہوں گے کبھی گھر میں لیٹے ہوں گے پتہ نہیں کبھی کہاں ہوں گے اور اچانک ملک الموت آ جائیں گے اور ہماری روح قبض کر لی جائے گی کوئی چانس نہیں ملے گا جس کو مرنا ہو کیا وہ ایسے جیتا ہے جیسے ہم جی رہے ہیں وہ شاعر لکھتے ہیں نا جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر سرعتز غور تو کیجئے نا آپ کے رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ چلے گئے آپ کے پڑوسیوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے ارے آپ کی عمر کے دوستوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے بلکہ میں تو ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی عمر مجھ سے کم تھی وہ بھی دنیا سے چلے گئے دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں جب اس مذہب سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر یہ ہر وقت پیشے نظر جب ہے منظر یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں مرنا ہے ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے اور ادھر جانا ہے اور ادھر کی ہم تیاری نہیں کرتے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے نا کیا فلاں کا انتقال ہو گیا میری باری آنے والی ہے کبھی جنازہ پڑھتے ہوئے کبھی قبرستان میں مردے کو قبر میں اتارتے ہوئے کبھی بسجد کا اعلان سنتے ہوئے کہ جناب فلاں کا رضاِ الہی سے انتقال ہو گیا ہم کیوں نہیں سوچتے میرا نام بھی اسی سپیکر سے اعلان ہوگا کہ ان کا بھی رضاِ الہی سے انتقال ہو گیا دوست احباب گھر والے کچھ دیر آنسو بہائیں گے کچھ دیر یاد کریں گے مگر پھر کہیں گے جلدی کرو جنازے میں دیر نہیں کرنی چاہیے پھر ہمارے گھر سے جنازہ اٹھے گا وہ بھی نصیب والے ہوتے جن کا گھر سے جنازہ اٹھتا ہے بعض اوقات تو ایسی جگہ موت آتی ہے کہ لوگوں کو کفن بھی نہیں ملتا کبر بھی نہیں ملتی ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آفیت والی موت عطا فرمائے کٹنے والی پھٹنے والی جلنے والی دوبنے والی موت سے محفوظ فرمائے آفیت والی ہو کلمے والی ہو اللہ کریم ہے نا میرے رب سے تو مانگ سکتے ہیں نا ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ موڑا ہمیں زندگی بھی شان والی عطا فرمائے موت بھی شان والی اتا فرمائے ایمان والی اتا فرمائے کلمے والی اتا فرمائے عبرت والی موت نہ دینا مالک کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ دیکھو باتیں تو بڑی بڑی کرتا تھا اس کی موت کیسی ہوئی ہے اللہ ایسی موت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے برے خاتمے سے بچائے خدا یا برے خاتمے سے بچانا خدا یا برے خاتمے سے بچانا پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی پڑھوں کلمہ جب نکل لے دم یا الہ آج کل تو لوگ کبرستان میں جاکے ہسی مزا کر رہے ہوتے ہیں کبرستان میں جاکر موبائل فون پر کاروبار چل رہا ہوتا ہے ادھر میت دفنائی جا رہی ہے ادھر آپس میں دوست کل کی پلننگ کر رہے ہوتے ہیں کبرستان عبرت کی جگہ ہے کبرستان میں ہسنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں خواجہ 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 غریبِ نواز خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریبِ نواز نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ اوحد کرمانی رحمت اللہ تعالی سفر پر تھے ہماری ملاقات ایک بڑے میاں سے ہوئی وہ بزرگ تھے اور یادِ الہی میں انتہائی مشغول تھے کہتے ہیں میں نے ایسا بندہ یادِ الہی میں مشغول پہلے نہیں دیکھا تھا میں نے ان سے سلام کیا ہاتھ ملایا تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ پر تو گوشتی نہیں ہے اتنا کمزور اتنے دبلے پتلے تھے تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنے کمزور کیوں ہیں اس سے پہلے کہ میں سوال کرتا وہ روشن ضمیر تھے میرا سوال جان لیا کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے دوست کے ساتھ کبرستان گیا تھوڑی دیر ہم کبر کے پاس بیٹھ گئے آپ اس میں باتیں ہونے لگیں جیسے دوستوں میں باتیں ہوتی ہیں کہتے ہیں اتفاقا ایسی بات ہوئی کہ مجھ سے کہہ کہا لگ گیا زور سے ہس پڑا اسی وقت کبر سے آواز آئی اے غافل جس کو ایسا مقام درپیش ہو اسے ہسی سے کیا کھا کہتے ہیں جو ہی میں نے وہ آواز سنی میں اٹھ کھڑا ہوا جو دوست میرے ساتھ تھا میں نے اسے الودہ کہا مسجد میں آ گیا بیٹھ گیا مجھ پر حیبت تاری ہو گئی کبر سے آواز آئی تھی نا کہتے ہیں میں کبرستان میں ہسا مجھ پر ایسی غفلت آ گئی کہ میں کبر کے پاس جا کر ہسنے لگا کہتے ہیں مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہوئی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے چالیس سال ہو گئے میں نے شرم کے مارے آسمان کی طرف مو نہیں کیا ہے اور میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں کیسے مو دکھاؤں گا کیا مو لے کر جاؤں گا اے میرے پیارے اسلامی بھائی کبرستان عبرت کی جگہ ہے مزاق مستی اور دنیاوی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اشرہ مبشرہ میں سے ہیں زنورین ہیں اور دو بار نبی پاک سے جنت خریدی ہے ایسی عظیم مستی ہیں مگر جب آپ قبرستان جاتے تھے نا آپ کی اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی لوگ کہتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں آپ کے سامنے کبھی ہشر کی بات بھی ہوتی ہے جہنم کا ذکر بھی ہوتا ہے اتنا نہیں روتے کبر کی بات ہوتی ہے کتنی کمال کی بات کیا آپ نے آپ نے فرمایا کبر ہی پہلی منزل ہے جو پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا نا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا جو ادھر ہی پکڑا گیا پھر آگے اور مشکل ہے نا فرسٹ انٹری ٹیسٹ ہے سمجھ لو کبر میں جاتے ہی امتحان ہوگا نا کبر میں جاتے ہی سوالات ہوں گے اگر سوال کے جواب دے دیئے اچھا مزے کی بات دیکھیں یا سٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوں گے امتحانات بھی ہوتے رہتے ہیں سٹوڈنٹ کوشش کرتے ہیں کسی طرح پیپر آؤٹ ہو جائے پتہ چلتا ہے امتحان میں کونسا پیپر آئے گا اچھا جب پیپر آؤٹ نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں پچھلے پانچ سالہ پیپر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں یا ان میں سے کوئی سوال آئے گا ان کی تیاری کر لو کمال دیکھو کہ یہ کیسا پیپر ہے کہ جس کے سوال پہلے سے آؤٹ ہیں سوال بھی آؤٹ ہیں جواب بھی بتا دیئے گئے کہ تین سوال ہونے ہیں قبر میں جانے کے بعد ہر بندے سے سوال ہوگا مَا رَبُّ کَا تیرا رب کون ہے مَا دینُّ کَا تیرا دین کیا ہے اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا مَا قُنْ تَتَقُونُ فِي حَادَ الرَّجُلُ کہ اس مبارک چہرے والی ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اور تینوں سوالوں کا جواب ہمیں پتا ہے مَا رَبُّ کَا رَبِّيَ اللَّهُ اللَّهُ ہمارا رَبْهِنَا مَا دینُّ کَا دینِيَ الْإِسْلَام دین میرا اسلام ہے اور ہمیں پتا ہے کس کا چہرہ دکھایا جائے گا کیا کہیں گے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرے آقا جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر یہ تنا سمپل نہیں ہے ہاں سوال بھی پتا ہے جواب بھی پتا ہے اب میں آپ کو آؤ ایک کمپیریزن سمجھاتا ہوں میرے بچوں جو خاص طور پر سٹوڈنٹس ہیں بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں سب نے دنیا کے امتحان کبھی نہ کبھی دیئے ہوں گے دنیا کے امتحان اور کبر کے امتحان کب میں فرق آپ کو سمجھاتا ہوں دنیا کا امتحان جب بھی ہوگا ڈیٹ پہلے سے پتا ہوگا ایسا ہی ہے نا دو مہینے باقی ہیں تین مہینے باقی ہیں فلاں تاریخ کو میتز کا پیپر ہوگا پھر اردو کا ہوگا پھر سائنس کا ہوگا جو بھی پیپر ہیں پیپر کے ٹاپکس بھی پتا ہے ڈیٹس بھی پتا ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے امتحان قریب آئے گا ہم تیاری بڑھاتے جاتے ہیں کل صبح پیپر ہے رات نیند نہیں آتی ایسا ہی ہے سیکنڈ دنیا کا پیپر جب بھی دے دے آپ پیپر دیتے ہیں ریزلٹ کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد آتا ہے ٹھیک ہے تیسری بات پیپر میں فیل ہوگئے ایک چانس ملتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو سپلیمنٹری پیپر یا زمنی امتحان کہ چلو یار فیل ہوگئے دوبارہ دے دے اچھا اس میں بھی فیل ہوگئے پھر کیا ہوگا میکسیمم کیا ہو جائے گا ایک سال اور پڑھنا پڑے گا آٹھویں کا امتحان دیا پاس نہیں ہوئے چلو بھئے آٹھویں دوبارہ پڑھ دو نویں دوبارہ پڑھ دو یہ چار باتیں یاد رکھیے گا ڈیٹ پہلے سے پتا ہے ٹھیک ہے تاکہ تیاری کر لیں سیکنڈ امتحان کے بعد ریزلٹ کافی دنوں بعد آتا ہے اور ایک آدھا پیپر ایک آدھا سوال رہ گیا تو سپلیمنٹری کا موقع ہے چوتھا اگر نفیل ہی ہوگئے تو پھر کیا ہوگا آپ کو ایک سال پڑھنا پڑے گا ایک پانچ ماہ بھی مسئلہ ہے جو آج کل زیادہ ہے کہ دنیا کے امتحان میں تھوڑے پیسے دے کر تھوڑی رشوت دے کر ماد اللہ یہ چٹنگ کر کے بھی لوگ پاس ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہے ہر بچہ امتحان کے دنوں میں ہم بھی جاتے نا بیان کرنے مسجد کے امام صاحب کے پاس بھی پرچی آ رہی ہوتی بچوں کے امتحان ہو رہے دعا کر دے ہر بچہ مل رہا ہوتا ہے نوجوان مل رہا ہوتا حضرت پیپر دیئے دعا کر دے ٹینشن ایسا ہی ہے نا اب بتاؤ تمہیں اس امتحان کی اتنی ٹینشن ہے اچھا جتنے لوگ بیٹھے نا سارے پیپر دیتے بھی نہیں کوئی کہے بھائی مجھے ٹینشن ہی لی دیں میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے میں نے کوئی امتحان ہی نہیں دینا تو آپ نے یہاں سے بچ جاؤ گے میں جس امتحان کی بات کر رہا ہوں اس سے بچ کوئی نہیں سکے گا اسکول گیا یا نہیں گیا کالج گیا یا نہیں گیا مدر سے گیا یا نہیں گیا اسے یہ امتحان دینا ہی پڑے گا کمپلسری ہے دوسری بات ڈیٹ تو پتہ ہی نہیں ہو سکتا ہے دس سال بعد ہونا ہو اور ہو سکتا ہے آج رات ہی ہونا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں اور آپ میں سے کوئی ایسا بھی یہاں بیٹھا ہو جس نے گھر نہیں جانا اٹھ کر ہو سکتا ہے یہی موت آ جائے اور آج رات اس کی قبر میں گزرے اور آج رات ہی امتحان دینا پڑے مجھے سچ بتاؤ جس امتحان کی ڈیٹ تمہیں چار مہینے پہلے ملتی ہے تم ٹیوشن لیتے ہو تم جناب گیس پیپر لیتے ہو اس کی تیاری میں لگ جاتے ہو میں جس امتحان کی بات کر رہا ہوں اس کو تو پتہ ہی نہیں کب ہو جائے تو اکل مند کون ہے تیاری کر کے رکھے ہاں اب بے شاپ پریپیر رہے کہ جب امتحانوں میں جواب دے لوں گا اب آؤ دوسری بات دنیا کے امتحان میں پیپر دینے کے کئی دنوں بعد ریزلٹ آتا ہے قبر کے امتحان میں فوری ریزلٹ آئے گا ادھر صحیح جواب دیئے ادھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی پتہ فرشتے کیا کہیں گے مرنے والے کو جو صحیح جواب دے گا نا نم کا نومت العروس سو جا کے جیسے دلہن سوتی ہے اسے قبر ایسے دبائے گی قبر ہر کسی کو دبائے گی یاد رکھئے گا کسی کو تو ایسے دبائے گی جس سے رب ناراض ہوا پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی ٹوٹ جائیں گی پسلیاں مگر کسی کو ایسے دبائے گی جیسے ماں دباتی ہے اپنے بچے کو پیار سے اور جس نے غلط جواب دیا جو جواب نہ دے سکا انتظار نہیں ہوگا اسی وقت قبر میں جہنم کی کھڑکی کھولے گی آگ برسادی جائے گی اور قبر اسے تہس تہس کر دے گی تیسری بات کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے ارے فرشتو سنو سنو غلط ہی ہو گئی ایک جواب غلط ہو گیا رکو رکو دوبارہ جواب دینا ہے نہیں اونلی ون چانس ٹھیک ہے اچھا ادھر کونسیکوینسز کیا تھے ادھر نقصان کیا تھا کہ ایک بار فیل بھی ہو گیا تو کیا مسئلہ ایک سال پڑھنا ہے نا ادھر فیل ہو گئے تو اب قیامت تک مار پڑھنی ہے ہے اب تو رب ناراض ہو گیا نا اب تو سانپ ہیں بچو ہیں کیوں نہ روئے عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ خدا کی قسم اس سے مشکل امتحان کوئی اور نہیں ہے مگر اکل تو دیکھو ہماری کہ دنیا کے امتحان دنیا کے انٹرویو دنیا کی آڈٹ ریپورٹ دنیا کا ٹیکس ریپورٹ ارے کوئی ہم سے ریپورٹ مانگے گھبرار شروع ہو جاتی ہے ایک ریپورٹ قبر میں جا کر دینی ہے ایک ٹیسٹ دینا ہے کیسے جواب دوگے اب آتا ہوں ایک اور بات کی طرف آپ کہیں اپنے جواب یاد کرا دیئے اب تو ہم دے دیں گے نہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو جواب یاد ہے وہ جواب دے دے گا پھر تو سب کو یاد ہے نا اس دن جس سے رب راضی ہوگا جو ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا وہ تو انشاءاللہ جواب دے دے گا اور عاشق رسول تو سبحان اللہ عاشق رسول تو موت کا انتظار کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ آقا کا قبر میں دیدار ہو رہا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں نا جان دے دو وعدہ دیدار پر جان دوگے تو دیدار ہوگا نا جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہوئی جائے ہاں عاشق رسول کو گبرات نہیں ہوتی گبرات اسے ہو جس کی قبر میں کیڑے پڑھنے ہیں نمازیں پڑی ہیں سنتوں پر عمل کیا ہے درود پاک پڑا ہے حرام روزی سے بچا ہے حرام دیکھنے سے بچتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے ماں باپ کا عدب کرتا ہے انشاءاللہ اس کی قبر تو نور نلہ نور ہونی ہے اس کو تو دنیا سے زیادہ راحت قبر میں ملے گی جنت کی کھڑکی کھل جائے گی جنت کی نعمتیں رسیب ہو جائیں گی عاشق رسول کی تو کہتے ہیں نا اس کی ترجمانی شاعر کرتے ہیں کہ وہ تو جب آقا قبر میں آئیں گے نا تو جب پوچھیں گے فرشتے کہ یہ کون ہیں تو کیا کہیں گے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں ہم تو آقا کا انتظار جو عاشق رسول ہے نا وہ تو فرشتوں سے کہے گا فرشتوں سے کہے گا ایسی جلدی بھی نہ کرو میں تو آقا کے دیدار تو کرنے دو ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے قبر میں سرکار تشریف لائیں تو میں قدموں میں گروں گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کی اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے باستے عاشق رسول کے وارے نہیں آرے ہوں گے مگر صرف نعرے لگانے والا نہیں صرف نیازی نہیں نمازی بھی ہو صرف نعرے لگانے والا نہیں سنتوں پر عمل کرنے والا بھی ہو حرام چیزوں سے بچنے والا ہو اور جس سے رب ناراض ہو گیا نا ہاں یقین کریں ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ایمان سلامت لے کر جانا یہ کتنی بڑی چیز ہے بڑے بڑے بزرگانے دین رویا کرتے تھے تڑپا کرتے تھے گھبراتے تھے شیخ احمد سیوستانی رحمت اللہ موت اور قبر و آخر سے متعلق بہت فکر مند رہتے تھے جب بھی ان کے سامنے موت کا ذکر ہوتا قبر کی بات ہوتی گھبرا جاتے حیبت تاری ہو جاتی بدن کانپنے لگتا اتنا روتے اتنا روتے کہ ان کو دیکھ کر لوگ رونے لگ جاتے اور پھر فرماتے اے عزیزوں جسے موت آنی ہے جس کے پیچھے ملک الموت ہیں جس نے قیامت جیسا ہولناک دن دیکھنا ہے اس نے نیند اور ہسی سے کیا واسطہ ایسا آدمی فضولیات میں کیسے مشغول ہو سکتا ہے پھر فرماتے اے عزیزوں قبروں میں لیٹے ہوئے مردے چوٹیوں اور ساپوں کی گرفت میں ہیں مٹی کے قید خانے میں بند ہیں اگر تمہیں ان کا حال معلوم ہو جائے تو کھڑے کھڑے نمک کی طرح پگل جاؤ اے عزیزوں جا کر موت کی تیاری میں لگ جاؤ وہ دن ہم سب کو پیش آنے والا ہے شاید ہم اپنا ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہو جائے اب حضور خواجہ غریب نماز نے یہ واقعہ سنایا اور خود خواجہ غریب نماز رونے لگے فرمایا اوہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس دن سے لے کر آج تک مجھ پر موت اور قبر کی حیبت تاری ہے اور میں اندر ہی اندر گھلتا جا جا یہ کون کہہ رہا ہے خواجہ خواجہ وہ ہستی جن کے ہاتھوں پر نوے لاکھ غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں میں اندر گھل رہا ہوں موت کی فکر سے قبر کی فکر سے ہم نے دین کا کوئی کام کیا نہیں ہم نے گناہوں کی امبار لگائے ہوئے ہیں مگر ہماری ہسی ختم نہیں ہوتی ہے ہماری غفلتیں ختم نہیں ہوتی دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو غیبتوں کی امبار اکیلے میں گھر میں بیٹھے تو حرام دیکھتے ہیں کاروبار پر جائیں تو حرام کماتے ہیں جھوٹ غیبت نجانے کون سا گناہ ہے جو ہم سے نہیں ہو رہا اور کوئی فکر ہی نہیں کہ ایمان سلامت ہوگا کے نہیں قبر میں ہوگا کیا میرا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس وقت مہنگائی کا دور ہے اچانک مہنگائی بڑھ گئی ہے لوگ پریشان ہیں گھر کیسے چلاوں گا خرچہ کیسے پورا کروں گا کتنی ٹینشن میں جدر بیٹھو ایک ہی ٹینشن ہے میں نہیں کہتا ٹینشن نہیں ہے واقعی ٹینشن ہے سب کو اللہ ہمارے وطن پر خیر فرمائے لیکن ذرا غور کرو کبھی ایسا ہوا کہ دوستوں میں بیٹھ کر یہ ٹینشن ہو کہ یار مرنے کے بعد کیا ہوگا ایمان سلامت رہے گا کے نہیں قبر روشن ہوگی کے نہیں اللہ راضی ہوگا کے نہیں قیامت کے دن مجھے رب کی عرش کا سایہ ملے گا کے نہیں عامال نامے کھل گئے تو میری بیزت ہی کیسی ہوگی میں زلیل کیسا ہو جاؤں گا یار کوئی طریقہ تو بتاؤ اللہ کو راضی کیسے کروں کوئی طریقہ تو بتاؤ میری بخشش ہو جائے کوئی بات ہی نہیں کرتا کسی کو لگتے فکر ہی نہیں ہے اور جن بزرگوں کے ہم نام لے کر جی رہے نا میں ان کی باتیں کر رہا ہوں اے خواجہ کی چھٹی منانے والوں میں خواجہ کی بات کر رہا ہوں آؤ غوث پاک کے مرید بیٹھو میں تمہیں غوث پاک کے بارے میں بتاتا ہوں اتنے بڑے بزرگ یہ ایسے نہیں تھے ان کے نام بڑے بڑے شیخ عبدالقادر جیلانی آپ فرماتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے عبدالقادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر بجائے گا شیخ عبدالقادر جیلانی وہ کہہ رہے ہیں ہاں وہ کہہ رہے ہیں یہ حقیقت کو جان گئے تھے یہ خوف خدا والے تھے خدا رہا میرے پیارے اسلامی بھائیوں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں آپ اگر مہنگائی کے ٹینشن سے روزگار کے ٹینشن سے دنیا کی پرابلم سے نکلنا چاہتے ہیں میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ اپنے اللہ کو رازی کر لیں ہاں رحمان الدنیا والآخرہ ہے لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہونی چاہیے اوہ بھائی یہ فارمولہ ہی غلط ہے میرا رب آخرت کا بھی مالک ہے دنیا کا بھی مالک ہے میں اسے رازی کر لوں وہ میری دنیا بھی اچھی کر دے گا میری آخرت بھی اچھی کر دے گا ایک ٹارگٹ زندگی میں بنا لو میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے میں نے اللہ کی رضا والے کام کرنے واللہ وہ تمہاری روزی میں برکت ڈالے گا وہ تمہارے دل میں سکون ڈالے گا تمہارے گھر میں سکون اور چاشنی ڈال دے گا تمہارے گھر میں آفیت آ جائے گی لائف انجوئی کرنے لگو گے کیونکہ رب رازی ہے نا ایک فارمولہ یاد رکھو جس سے رب رازی اس سے سب رازی ہم رب کو رازی نہیں کرتے ہیں ہم سب کو رازی کرتے ہیں ہمیں رب کو رازی کرنا ہے اس کی نافرمانی والے کام نہیں کرنے اللہ کے حبیب علیہ السلام سنو کیا فرماتے ہیں اچھا آپ میں تھوڑی سی مسکنسپشنز بھی دور کر دوں بعض اوقات جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں موت کے موضوع پر بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار اتنی مورنے پر کیا بات کرنا موت پر اتنی بات کیوں کرتے ہیں آؤ میں آج آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے سمجھاتا ہوں ہمارا رب اور اللہ کے حبیب علیہ السلام ہمیں موت کو یاد کرنے کا کیسا درس دے رہے ہیں یہ کوئی چال چلی گئی ہے ہمارے ساتھ یہ کوئی چیطان نے گیم کھیلا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے پاس سارے ٹاپکس ہیں ہم ہر موضوع پر بات کرتے ہیں ہم موت پر بات نہیں کرتے ہیں حالکہ اسے یاد کرنے کی ترغیبات قرآن و حدیث میں موجود ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اے تارک مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو آقا تصییت فرماتے تھے موت کی تیاری کرنی ہے نا تو کیا تیاری کرنی ہے قبر کے لئے فرنیچر بنانا ہے ائر کنڈیشن لگوانا ہے قبر میں پنکہ منکہ لگانا ہے یا ریشمی کوئی سلک کا مہنگا والا کفن سے لگوانا ہے کیا لے کر جائیں گے قبر میں کچھ بھی نہیں کبھی کفن میں جیب دیکھا ہے قبر میں تجوری دیکھی ہے جس مال کے لئے ہم دوڑے پھر رہے ہیں مارے پھر رہے ہیں روز گنتے ہیں جیب میں کتنے ہیں گھر میں کتنے ہیں بینک میں کتنے ہیں اتنا ہے بے وفا مال پتا ہے آپ کو جس دن ہمارا انتقال ہوگا نا جو بینک کے پیسے ہیں گھر میں پڑھیں وہ تو سب چلے گئے نا وہ تو ہمارے رہیں گے نہیں رشتہ داروں کے ہو جائیں گے میرے جیب میں بھی جو پیسے ہوں گے نا وہ بھی نکال لیے جائیں گے کہ اب یہ میت کا نہیں ہے یہ وہ رسا کا مال ہے اور ایک تھوڑے روپے تو لے جانے دو کچھ نہیں لے جا سکو ایک ایک روپے آ چلا جائے گا میں بڑی گہری بات کرنے جا رہا ہوں میں نے ایک جملہ ایک جگہ سنا تھا میں بھول نہیں پاتا بڑی کمال کی بات ہے بڑی گہری بات اللہ کرے آپ سمجھ جاؤ ہم زندگی میں جتنے کماتے ہیں نا نارملی اس کا پانچ دس یا پندرہ فیصد خرچ کر پاتے ہیں اپنی ذات دار ورنہ بچوں پر خرچ ہوتا ہے فیملی پر خرچ ہوتا ہے یا ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اب حساب اٹھا لیں ہم نے زندگی میں جتنے بھی کمائے پورے ایک تو خرچ نہیں ہوتے چھوڑ کے بھی جاتے ہیں بچوں کے لیے یا جتنا لائف میں بھی خرچ کرتے ہیں تو اپنی ذات پر پانچ فیصد یا دس فیصد خرچ کر پاتے ہیں ایسا ہی ہے وہ جملہ یہ ہے کہ کمانے سو ہیں خرچ اپنے اوپر پانچ کرنے ہیں اور جواب بھی سو کا دینا ہے بات بڑی گہری ہے جو حرام کماتا ہے نا جو جھوٹ بول کر ملاوٹ کر کے سوت کا کاروبار کر کے رشوت کر کے چوریاں کر کے ڈاکے کر کے کر لو جماع شاید پانچ دس پرسن سے زیادہ خرچ نہیں کر سکھو گے مگر جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو پورے سو فیصد کا جواب تمہیں دینا پڑے گا بچے مزے کریں گے جن کے لئے تم چھوڑ کر آئے بلکہ وہ قیامت کے دن اللہ کو یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں کیا پتا ہمارے باپ نے حرام جمع کیا تھا مار ہمیں پڑے گی اگر اپنے حرام کمایا ہوگا اتنا بے وفا مال اور اس مال کے لئے میں دوڑی جا رہا ہوں دوڑی جا رہا ہوں تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی آقا کی اس حدیث سے سبق لو کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو تیاری کیا ہے کہ یا تو یہ مال اگر ہے تو یہ مال آگے بھیجو صدقہ و خیرات کر کے آگے جمع کر آگے ایک صحابی رسول آئے عرص کرتے ہیں حضور مجھے آخرت اور موت سے محبت نہیں گھبرات ہوتی ہے اس کا ذکر کرنے میں مجھے مزہ نہیں آتا دل نہیں لگتا آخرت کی بات کرنے میں شاید ہم سارے ہی ایسے ہی ہیں جب بھی موت اور قبر کی بات کرو گھبرات شروع ہو جاتی ہے کیا شاندار جواب دیا نبی پاک حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں فرما ہے بندے کا دل ادھر لگتا ہے جہدر اس کا مال ہو تم اپنا مال آگے بھیج دو تمہارا دل بھی آخرت میں لگنا شروع ہو جائے گا میں اس کو ایکزیمبل کے دلے سمجھاتا ہوں ہم کراچی میں رہتے ہیں ٹھیک ہے ایک بندے نے اپنے پیسے بجوا دیا لاہور وہاں دکان لے لی فیکٹری لگا لی گھر لگا لیا اب زیادہ دل کہا لگے گا لاہور جب تک وہ لاہور جائے گا کیوں پیسے ادھر ہیں انویسمنٹ ادھر ہے لوگوں نے پیسے دوبئی میں لگائے ہیں دوبئی جاتے رہتے ہیں کیونکہ مال ادھر ہے دل بھی ادھر ہے واپس بھی نہیں آتے ہیں کیا شاندار جواب دیا اکل مندوں کے لی کمال جواب ہے یہ اگر آخرت میں دل لگانا ہے نا تو بندہ کے میرے پیسے ادھر ہیں بھائی میں نے اپنا مار اللہ کی راہ میں صدقہ کیا وہ محل تیار ہے مسجد بنا دی ہے اللہ کے کرم سے کیونکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں یا مسجد میں حصہ ملاتے ہیں کچھ نہ کچھ پیسے آگے بھیجوایا کرو یہ اگلا اکاؤنٹ ہے ہمارا جاتے کہیں نہیں ہیں ادھر سے نکل کر اس اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں جدر زیادہ گزار نہیں ہے زندگی تو آقا نے کیا خوب بات فرمائی کہ اگر آخرت میں دل لگانا ہے نا تو اپنا مال ادھر بھیج دے کیونکہ بندے کا دل مال کے ساتھ ہوتا ہے جب مال ادھر ہوگا تیرا دل بھی ادھر ہی لگ جائے گا تو یہ موت کی تیاری کا ایک طریقہ ہے اچھے عامال کرے اور آگے اپنے عامال بھیجے نیکیاں بھیجے تو انشاءاللہ اس کی تیاری اچھی ہو جائے گی اللہ کریم قرآن مجید فرقان حبید میں فرماتا ہے وَتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيْهِ إِلَى اللَّهِ اور ڈروں اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھروگے ایک قول کے مطابق اس آیتِ کریمہ کا معنی یہ ہے اے ایمان والوں ڈروں اس دن سے جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو جاؤ گے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَنْسَ نَسُئِبَكَ مِنَكْ دُنْيَا اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اب کونسا حصہ ہے ہمارا دنیا میں سنیں سنیں اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا اس سے مراد کفن ہے یعنی دنیا میں ہمارا حصہ کتنا ہے کفن لے کر جانا ہے اور کچھ لے کر نہیں جانا ہے اور اتنی تیاری ہے دنیا سجانے کی چھوٹا گھر بڑا ہو جائے بڑا گھر اور بڑا ہو جائے چھوٹا کاروبار بڑا ہو جائے میں نہیں کہتا کاروبار بڑا نہ کریں میں نہیں کہتا گھر بڑا نہ بنائیں مگر اس گھر میں اس کاروبار میں اس دنیا میں اتنے غرق تو نہ ہو جائے نہ کہ پہلے تو حلال اور حرام کی تمیز اڑ جائے اور پھر مرنے کا ہی خیال نہ رہے خدارہ نے کوئی ایک بات یاد رکھیں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ٹائم الگ الگ دیا گیا ہے کہ بھئی یہ ٹائم دنیا کے لئے تیاری کر لو اور یہ والے ٹائم آخرت کی تیاری کر لینا پھر تو ٹھیک ہے ہم کہیں گے آخری دس سال میں آخرت کی تیاری کر لوں گا نہیں اسی ٹائمنگز میں اسی زندگی میں ہمیں دنیا بہتر کرنی ہے تو کریں آخرت بھی بہتر کرنی ہے کہیں رہ نہ جائے آخرت شیطان کیا کہتا ہے بس مولانا ابھی بھی ہو سکتا ہے میرا بیان چل رہا ہے نا تو کوئی کہہ رہا ہوگا کہ باتیں تو بڑی اچھی کر رہے ہیں بس رمضان سے نماز شروع کر دوں گا بس یہ اگلے سال میں یہ حرام کام چھوڑ دوں گا ہاں یار میں یہ غلط کام تو کرتا ہوں میری ایک بری عادت تو لگی بھی یہ ہے میں یہ بے حیائی کا کام تو کر رہا ہوں بس یار تھوڑے دو چار مہینے بعد پکی توبہ کر لوں گا یہی شیطان کا کام ہے کہ وہ لمبی امیدیں دلاتا ہے لمبی امیدیں دلاتا ہے بس تھوڑے دنوں بعد تھوڑے دنوں بعد توبہ فوراں کرنی چاہیے شیطان کیسا مردود ہے اور کیسے مرواتا ہے مجھے بنی اسرائیل کا یہ قرآن کتابوں میں واقعہ لکھا وہ یاد آگیا کہ دو بھائی تھے اوپر نیچے لے تھے فرسٹ فلور گراؤن فلور گراؤن فلور والا بھائی بدکار شرابی کبابی بے حیائی کے کام کرنے والے اور اوپر والا بھائی تحجد گزار قرآن پڑھنے والا دین کا کام کرنے والے شیطان بڑے بھائی کے پاس گیا اور اسے کہتا ہے کہ یار چالیس سال ہو گئے تیری زندگی کوئی مزا نہیں کیا لائف میں کوئی انجوائیمنٹ نہیں سارا دن ذکر تسبیح میں نے اللہ پاک کی قدرت لوہ محفوظ پر دیکھ لیا ہے تیری عمر اسی سال ہے ایک کام کرنے والا بیس سال انجوائی کرنے والا مزے کرنے والا رنگ رلیہ منا لے آخری بیس سال پھر توبہ کر کے عبادت کر لینا شیطان نے دل میں یہ خیال ڈال دی اس نے سوچایا بات تو ٹھیک ہے میں تو کچھ کیا ہی نہیں زندگی میں صرف اللہ اللہ ہی کرتا رہا مزا ہی نہیں لائف میں اٹھایا نیچے ہی تو میرا بھائی ہے روز آیاشیاں کرتا ہے روز شرابیں پیتا ہے روز بے حیائی کرتا ہے کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے نیچے چلے جاتا ہوں بھائی کے پاس والا کی کرنی دیکھو کہ جو نیچے والا بھائی تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ یار کب تک گناہ کرے اتنی شرابیں اتنی بے حیائیاں اتنی بدکاریاں مرنا نہیں تجھے توبہ کر دل میں خیال آیا کہتا ہے ایک میرا بھائی ہے اوپر جب دیکھو عبادت ریاضت چلو کہیں اور نہیں جاتا اپنے نیک بھائی کے پاس جاتا ہوں اس کے پاس جا کے اللہ سے معافی مانگتا ہوں اللہ کی کرنی دیکھیں یہ گناہگار اپنے کمرے سے نکلتا ہے اوپر جانے کے لئے اور وہ نیک اپنے کمرے سے نکلتا ہے نیچے آجا جب اس یڑی پہ آتا ہے نا اوپر والا اس کا پیر پسلتا ہے لڑکتا ہوا نیچے والے بھائی پہ گرتا ہے دونوں بھائی نیچے گرتے ہیں دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے اب پتہ ہے فیصلہ کیا ہوتا ہے اوپر والا گناہ کے لئے چل پڑا تھا نا فرمانی کے لئے چل پڑا تھا فرمایا اس کی نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں اور یہ گناہگار توبہ کے لئے چل پڑا تھا اللہ سے دوستی کرنے چل پڑا تھا شرمندگی تھی دل میں فرمایا یہ چلنا جو ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہوا اس کے سارے گناہ معاف کر دی جاتا ہے ہائے 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 یہ ہے میرے رب کی رحمت ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو چل تو پڑو یار توبہ کے راستے پہ چل پڑو نا اسے راضی کرنے کے راستے پہ چل پڑو یار کب تک سوچتے رہیں گے کب تک نمازیں قضا کرتے رہیں گے کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے کب تک حرام کماتے رہو گے کب تک ماں باپ کو ستاتے رہو گے کب تک جوا کھیلتے رہیں گے کب تک شراب اور بے حیائی کے کام کرتے رہو گے اے میرے اسلامی بھائی بڑا قریب ہے یقین کرو بڑا قریب ہے ہم باقی گناہگار ہیں کبھی کبھی جو اپنے گناہوں پر نظر جاتی ہے تو بڑا شراماتی ہے بنے گا کیا اتنی بے حیائیاں ہیں اور ایسی بے غیرتی ہے کہ دنیا دیکھے تو گناہ نہیں کرتے ہیں بہت رب دیکھ رہا ہوتا ہے اکیلے میں ہم گناہ کر جاتے ہیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مجھے مر کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے لوگوں نے کیا بگاڑنا ہے میرا یہی بات تو اللہ حضرت نے سمجھائی ہے نا کہ جس نے سزا دینی ہے اس کے گناہ کرتے میں شرم نہیں آتی لوگ دیکھتے اس کی شرم آتی ہے فرماتے ہیں نا چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہو نا وہ تو خبردار ہے اسے تو پتا ہے مگر دلاست پتا ہے دل کو کیا ملتا ہے کہ وہ رب رحیم ہے وہ رحمان ہے وہ ماف کرنے والا ہے بس ہم آ جائے ہیں اس کی طرف انتظار نہ کرو شیطان ہے کہتا ہے بڑا رحم والا مولا ہے توبہ کر لیں گے بعد میں یہی شیطان کا وار ہے تم پر کہ وہ نہیں کرنے دیتا توبہ آج کر لو ابھی کر لو آج تو ویسے بھی جمعیرات کی رات ہے آج تو ویسے ہی مانگنے کی رات ہے اور جب اجتبائے مسلمین ہونا اس کی برکتیں ہوتی ہیں ہمیں کیا پتا ہے اللہ کا کون سا ولی بیٹھا ہے آج دعا ہوگی کس کی آمین کا ہاتھ اٹھے گا اور کس کے صدی ہماری بھی توبہ قبول ہو جائے گی تو بس اب بیار اسلام بھئی چل پڑھو بس اب حمد کر جاؤ بہت ہو گئی گناہ بڑی ہو گئی نافرمانیاں اسے رازی کرنا ہے اور توبہ کر لو اور اس کی توبہ اتنی کمال کی اس کی بارگاہ میں رحمت اتنی بڑی ہے کہ توبہ کرنے والے سے وہ بڑا خوش ہو سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے حدیث پاک میں ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو پھر کیوں نہ توبہ کریں پھر کیوں نہ اللہ کی طرف رجوع لے آئے اب میں یہاں آخر میں اپنے بیان کے آخر میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو یہ وسوسہ آتا ہے کہ موت کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے آؤ میں آپ کو پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث بھی سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں موت کو یاد کرنے کے کچھ وضائل بتاتا ہوں اللہ کی حبیب علیہ السلام جب لوگوں کو موت سے غافل دیکھتے تو دروازے پر تشریف لاتے دروازے کو تین مرتبہ ہلاتے اور فرماتے اے لوگو اے مسلمانوں تمہارے پاس یقینی موت آئے گی اور وہ اپنے ساتھ وہ کچھ لائے گی جو اسے لانا ہو خبردار ہر کوشش کرنے والے کے لیے ایک انتہا ہے اور ہر کوشش کرنے والے کی انتہا موت ہے پس کوئی پہلے جاتا ہے کوئی بعد میں حضرت ابن ثابت رحمت اللہ کی طلالے فرماتے ہیں ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بندے کا ذکر ہوا صحابہ نے اس کی بڑی تعریف کی اس پر پیارے آقا رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ موت کو کیسے یاد کرتا ہے ایک بندے کی تعریف کی گئی آپ نے آگین کوئسچن کیا یہ تو بتاؤ وہ موت کو کیسے یاد کرتا ہے عرض کی گئی حضور اسے کبھی موت کا ذکر کرتے پہ سنا نہیں گیا تو آقا علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ایسا نہیں ہیں جیسا تم کہہ رہے ہیں یعنی بندہ اچھا وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے قدیس پاک میں ہے جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی ہاں اکیلے میں بھی یاد کر کے آنسو بایا کرو موت کو یاد کیا کرو کیونکہ یہ جو خوف ہے نا یہ قبر کے عذاب سے بچا لے گا یہ قبر کے خوف سے بچا لے گا جو ادھر میں خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو قبر میں خوف زدہ ہو جائے قبر میں عذاب میں گرفتار ہو جائے بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی کو شہدہ کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا کیسا سوال ہے شہید کا کیا مرتبہ آقا نے فرمایا ہاں اس کو جو دن رات میں بیس مرتبہ موت کو یاد کرتا یہ ترغیب ہے ایسے نہیں دعوت اسلامی والے موت کی بات کرتے ہیں تو حدیثوں میں جو دن میں بیس بار موت کو یاد کرے فرمایا اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے حضرت عناص بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کسرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغمتی پیدا کرتی ہے حضرت سفیان سولی فرماتے ہیں ہمیں ایک مزرگ نے یہ بات بتائی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وسیعت کی کہ تم موت کو کسرت سے یاد کیا کرو وہ تمہیں دوسرے غموں سے آزاد کر دیا اور غموں سے بچنا ہے نا تو موت کو یاد کیا کرو حضرت دقاق رحمت اللہ ہی طلالے فرماتے ہیں جو موت کو کسرت سے یاد کرتا ہے تین باتوں کے ذریعے اسے عزت دی جاتی ہے رسپیکٹ پاتا ہے غور سے سنو فرمایا اسے توبہ کی جلد توفیق ملتی ہے موت یاد ہوگی تو بندہ توبہ کرے گا نا کیاں مر جاؤں گا توبہ کرلو دوسرا اسے کنات کی دولت مل جاتی ہے تھوڑے پیسوں میں بھی خوش رہتا ہے زیادہ حل میں مزید نہیں ہوتا کہ یار مرنا ہے اب اور کیا کروں گا ورنہ یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے اس کا بھی چھین لوں اس کا بھی لوٹ لوں وہ کنات کی توفیق مل جاتی ہے کیونکہ موت یاد ہوتی ہے تیسری بات فرمائی عبادت میں چستی نصیب ہوتی ہے فرض پڑھ کر بھاگنے کا جیچ آ رہا ہے یار آج سنتیں نہیں پڑھتا یار موت آنے والی ہے سنتیں پڑھ لے چلو یار اب تو چلو یار مرنا ہے نفل اور پڑھ لوں مغرب ہے تو عوابین پڑھ لوں تو یہ جو موت یاد ہوگی نا تو عبادت میں چستی نصیب ہوگی تصویر نکالے گا تو رکھنے کو جینی چاہے گا ایک اور پڑھ لیتا ہوں یار اب کبھی بھی مر سکتا ہوں یہ قبر میں کام آئے گا قبر میں نور بن جائے گا تو توبہ آسان عبادت آسان اگر بندہ موت یاد رکھے اور فرمایا کہ جو موت کو بھلا دیتا ہے وہ اپوزٹ اس کے تین باتوں میں گرفتار کر دیا جاتا ہے توبہ میں تاخیر کرتا ہے یار باد میں کرلوں گا ابھی تو جوانی ہے ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے ابھی کیا توبہ کروں مزے کرلوں پھر اللہ اللہ کروں گا کیا جوان مرتے نہیں شادی سے پہلے مرتے میں نہیں دیکھا اپنے لوگوں کو کبھی بھی جا سکتے ہیں پھر فرمایا بقدرِ ضرورت رسپ پر رازی نہ ہونا اور پیسے چاہیے اور پیسے چاہیے حرام کماتا ہے رشوت لیتا ہے سود لیتا ہے موت تو یاد ہی نہیں ہے اور تیسرا فرمایا عبادت میں بھی سستی ہو جاتی ہے بعد میں پڑھ لوں گا اگلے جمعہ سے نماز پڑھوں گا رمضان سے نماز پڑھوں گا اس سے پہلے مر گئے تو سوچیے موت کو یاد کرنا بہت سارے فائدے لاتا ہے حضرتِ قابل احبار رحمت اللہ یہ دلالے فرماتے ہیں جو موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کے غم و مسائب آسان ہو جاتے ہیں اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں امام حسن بصری رحمت اللہ ہی تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی پاک نے صحابہ اکرام سے پوچھا کیا تم سب جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو یہی سوال میں آپ سے کرلوں سارے کہیں گے نا کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں صحابہ نے کہا حضور جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنی امیدوں کو مختصر کرو موت کو آنکھوں کے سامنے رکھو اور اللہ پاک سے حیا کا حق ادا کر اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمیں یاد رہے ہم اپنی موت کی تیاری کی کوشش کرتے رہیں اور تیار رہیں میں ایک مشورہ دیتا ہوں ہم میں سے کسی کے پاس گیرنٹی ہے کہ وہ ایک سال زندہ رہے ایک مہینہ اچھا ایک دن آج صبح تک کوئی زندہ رہے گا اس کی ہاتھ اٹھا دیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں اس کا مطلب میں پتہ ہی نہیں کب مر جائے آج بھی مر سکتے نا تیاری کب کرو گے تیار رہنا پڑے گا یعنی میں روزانہ ایسے جیوں کہ آج مر جاؤں پھر بھی اللہ راضی ہوگا قبر جنت کا باغ بنے ایسی لائف گزارنی ہے تو ایسی لائف گزارنے کے لیے ہمیں اپنے شیڈول کو اپنے لائف اسٹائل کو بدلنا پڑے گا اب ایسے بھی کراچی کے حالات ہمارے سامنے ہیں ہمارے سامنے آئے دن پہ حادثہ ہوتا ہے خبر آتی ہے ویڈیو آتی کہ نوجوان دنیا سے چلا گیا اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہماری جان مال عزت عبرو آل اور اولاد سب کی حفاظت فرمائے لیکن ڈاکوں سے بچ گئے چوروں سے بچ گئے مرنا پھر بھی ہے ہاں موت سے نہیں بچ سکتے تیاری کر لو نا تو آؤ بالکر آخرت کی تیاری کرتے ہیں یقین کریں دعوت اسلامی سے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے پیار ہے مگر ایک پیار کی وجہ یہ بھی ہے کہ یار یہ کمال کا ماحول ہے ہمیں پکڑ پکڑ کر آخرت کی یاد دلاتا ہے ہم غافل ہو جاتے ہیں کبھی رائٹ ہو جاتے ہیں کبھی لیفٹ ہو جاتے ہیں یہ پھر ہمیں ٹریک پہ لاتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو جنت کا راستہ تو یہ ہے اللہ کی رضا کا راستہ یہ ہے ایمان سلامت لے کر قبر میں جانے والا راستہ یہ ہے پکڑ لو اس ماحول کو چھوڑا نہ کرو یہ اس لائم پہ ندر آتے ہیں کچھ لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یا یہ پھر آئیں گے پھر درست دیں گے پھر مسجد میں لے جائیں گے کدھر لے جا رہے ہیں تمہارے رب کے پاس لے جا رہے ہیں اگر یہ کہتے ہیں مدنی کافلوں میں چلو تو کیا کافلے میں جا کر آپ ہمارے امیرے کافلوں کو پانچ پانچ ہزار کا لفافہ دیتے ہو اس کا کیا فائدہ ہے وہ اس لئے بلاتا ہے کہ تین دن آؤ اللہ کے گھر میں رہ کے رب کو راضی کر لو قبر کی تیاری کر لو قبر روشن کر لو ان کا شکریہ دا کیا کرو ان سے بھاگا نہ کرو یہ تم سے محبت کرتے ہیں یہ تمہیں بلاتے اس لئے ہیں کہ آؤ ہم مل کر اپنی آخرت روشن کر لیں دنیا تو گزر ہی جانی ہے پچاس ساٹھ ستر سال ختم ہونے والی یار ہم میں سے کئیوں کے مال سفید ہو گئے کتنا جیئیں گے یار اب تو مرنے والے ہیں اب پتہ نہیں کم دنیا سے چلے جائیں گے تو ادھر کی تیاری کر لو ادھر مار نہ پڑے ہیں ادھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اگر ساں پر بچھو کبر میں آگئے ہیں آج تو ایک کیڑا ادھر آ جائے ہماری چیخ نکل جاتی ہے ابھی لائٹیں بند ہو جائے تو ہم گھبرانا شروع کر دیں گے کبر بھی کیا ہوگا اگر اللہ ناراض ہو گیا ان دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دو آیا کرو اشتماع میں جھایا کرو مدنی کافلے میں درسو تو بیٹھ جایا کرو نماز پڑو تو نفل بھی پڑھ لیا کرو تھوڑا قرآن بھی پڑھ لیا کرو دور نہ جاؤ مسجدوں سے اللہ بڑا کریم ہے وہ رحیم ہے ان گناہ گاہ رہے وہ بخشنے گا لیکن بس دوستی رکھو اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھو آپ میں بھی نیت کروں آپ بھی نیت کریں کہ مرتے دم تک دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے پابندی سے ہفتہ بار اشتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ جب جب موقع ملے انشاءاللہ مدنی کافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ اور بس آج پکی توبہ اب گناہ نہیں کرنے ہمت کرو ہاں مجھے سب پتا ہے مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں اور آپ کو بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو سب پتا ہے کون جھوڑ بول رہا ہے کون حرام دیکھ رہا ہے کون حرام کمارا ہے کون ماباپ کو ستا رہا ہے کون ماد اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نشاء کر رہا ہے سب کو پتا ہے ہمیں نابی بتاؤ نا تو اللہ کو تو پتا ہے نا کسی کو نابی بتاؤ رب تو دیکھ رہا ہے نا پس آج اسی رب سے دل ہی دل میں کہہ دونا اے اللہ معاف کریں اللہ معاف کریں اب نہیں کروں گا اللہ تجھے ناراض نہیں کروں گا ہو گئے گناہ کر لی خطائیں کمزور ہونا لے گیا شیطان گناہ کے اڈے پر اب معافی دے دے تجھ سے معافی مانتے مولا میں معاف کر دے ہمیں استقامت بھی تو دے دے ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے ہمیں شیطان کے مقابلے میں طاقت دے دے ہم حمد تو کر رہے ہیں اللہ طاقت تونے دینی ہے مدد تونے کرنی ہے بس آج ہی اپنے دل میں نیت کر لو اپنے رب سے خود ہی وعدے کر لو وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا رحیم ہے وہ نگاہ بھی فرمائے گا وہ مدد بھی فرمائے گا اور وہ ہمیں اچھا بھی کر دے گا رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نیکوں کے صدقے ہمیں نیک بنا دے اچھوں کے صدقے ہمیں اچھا بنا دے ہماری گناہوں والی عادتیں رب اپنے کرم سے دور کر دے بجاہِ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے